یہ جہلمیون کے بھی استاذ ہیں تیمیون کے بھی استاذ ہیں علامہ البانی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آگے وہ ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں پہ فرق ہے جہلمیون اور تیمیون یہ دونوں کہ بخاری کے اندر جو نمبرنگ والی روایتیں ہیں وہ ساری چاہی ہیں جی امام بخاری کا جو دعویٰ ہے صحیح بخاری کے بارے میں وہ صرف اسناد والی روایتوں کا جن کی نمبرنگ وی وی ہے ایک دو چار باتیں شیخ علامہ ناصر الدین البانی یہ جہلمیون کے بھی استاذ ہیں تیمیون کے بھی استاذ ہیں ان سب کے یہ عوض و روحانی استاذ ہیں اور بڑے محقق مایاناز ان کے ہاں یہ محقق تسلیم شدہ مسلم محقق ہیں اب علامہ ابن علامہ البانی ان کی تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بخاری کی نمبرنگ والی روایتیں کوئے اوپر ساری صحیح ہیں علامہ البانی کیا کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر بائیس سو ستر ہے اور بائیس سو ستائیس ہے حدیث قدسی ہے فرمایا تین بندوں کی طرف سے اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑا کروں گا علامہ البانی صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر کے بارے میں یہ رواہ الغلیل کے اندر کہتے ہیں کہ وَخُلَاسَتُ الْقَوْلِ أَنَّهَادَ الْإِسْنَادَ دَعِيفٌ بخار رواہ احمد والبخاری حصیح بخاری سے امام بخاری نے اور امام عامد بن حنبلنی سے روایت کو روایت کیا ہے اور لیکن بات کا خلاصہ یہ ہے یہ روایت ضعیف ہے صحیح بخاری کی نمبرنگ والی دو جگہ پہ روایت آئی ہے علامہ البانی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں کہتا تو کہنا تھا یہ منکر ہو گیا یہ تو بخاری کو مانتے ہی نہیں ہم تو یہاں رسال بخاری پڑھاتے ہیں بخاری کی شروعات بتاتے ہیں بخاری سناتے ہیں بخاری کا ختم ہوتا ہے دستاریں باندی جاتی ہیں ہمیں دوست کہتے ہیں کہ یہ بخاری کو نہیں مانتے اللہ اکبر اور ہمارے ہاں تو بخاری ہیں یہ چیز نہیں کہ آپ موبائل اٹھائیں اور بخاری پڑھ لیں میرے پاس بھی بخاری لوگ کہتے ہیں میں نے بھی بخاری پڑھی ہے ڈائی سو روپے کی میرے دوست نے مجھے لے کر دی تھی پندرہ سو کی میں بھی ایک بخاری لے کر آیا تھا میں نے الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے بخاری پڑھی ہے ہم اتنا لوکل نہیں سمجھتے بخاری کو کہ ڈائی سو کی لا کے گھر میں پڑھ لیں سات سال لگتے ہیں بچے کو دارابہ سے شروع کرایا جاتا ہے سات سال میں اس کو تیار کیا جاتا ہے قرآن و سنت علم سرف علم نحوط علم بلاغت علم منطق اور فلسفہ اور مناظرہ کی بحثوں سے گزارنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بخاری کو سمجھ سکے پھر اس کو بخاری پڑھائی جاتی ہے ہم سے بڑا قدردان کون ہوگا بخاری کا جنہوں نے اپنی زندگیوں کے سات سات سال صرف اس لیے وقف کیے کہ بخاری کو سمجھ سکیں تو ہمیں دوست کہتے ہیں بخاری کو نہیں مانتے اللہ اکبر ہم سب کو میں سب کو مانتا ہوں مگر وہ کس طرح شہر ہے کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم مانتے سب کو ہیں لیکن رسول اللہ کی عظمت سے اوپر کسی کو ہم نے نہیں مانا جس کو مانا ہے پیارے حبیب کے بعد مانا ہے اب علامہ البانی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے دوسرا مقام علامہ البانی کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمجھ 2 اے ڈبل فائف علامہ البانی نے الجامعے کے اندر اس کو ضعیف کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے صحیح بخاری کی حدیث سمجھ 2 اے ڈبل فائف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا اس کا نام لحیف تھا امام البانی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7435 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم چودمی رات کا چاند دیکھتے ہو ایک وقت آئے گا تم اپنے رب کو دیکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 7435 علامہ البانی زلال الجنہ کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے کم درجہ سے روایت کا یہ ہے یہ منکر روایت ہے یہ شاد ہے یہ بھی صحیح نہیں علامہ البانی کہہ رہے ہیں بخاری نمبرنگ والی روایت ہے بخاری کہتے ہیں نمبرنگ والی روایت پر اجماع امت ہے تلقی بالقبول ہے اس پر تو علامہ البانی کا اتفاق نہیں امت کا کیا اتفاق آپ ثابت کریں گے اور ان کا کیا اتفاق ہوگا اس کے بعد نمبر چار حدیث حیث بخاری 6502 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جس نے میری ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ دلانے جان گئے اللہ فرماتا ہے حدیث کدسی اب چونکہ یہ شان ولایت میں یہ روایت آئی تھی علامہ البانی کہتے ہیں سلسلات اللہ حدیث سیعیہ کے اندر علامہ البانی کہتے ہیں یہ روایت بھی ضعیف ہے یہ روایت بھی صحیح نہیں صحیح بخاری کی روایت کو علامہ البانی ضعیف کہہ رہے ہیں پانچ ماں مقام بخاری کا علامہ البانی کی نظر میں صحیح بخاری حدیث 6478 6478 نمبر روایت ہے فرمایا بندہ کچھ کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درجے بلاند کرتا ہے علامہ البانی سلسلات الدعیفہ کے اندر تیسری جلد صفحہ 463 کے اندر کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اب پانچ بخاری کی روایتوں کو علامہ البانی ضعیف کہہ رہے ہیں یہ روایتیں صحیح نہیں نمبرنگ والی روایتوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور ایک طرف ہمارے جیلمی یون اور تیمی یون وہ کہتے ہیں بخاری کی نمبرنگ والی روایتوں کے صحیح پر اتفاق ہے یہ جماع ہے تلقی بالقبول ہے علامہ البانی کہتے ہیں کوئی تلقی بالقبول نہیں کوئی جماع نہیں کوئی اتفاق نہیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ میرے سامنے ہے شرع عقیدہ تحاویہ اس کا مقدمہ لکھا ہے علامہ شیخ ناصردین البانی نے میرے پاس جو نسخہ ہے یہ کراچی سے اس کا مطموع ہے اور تیس نمبر اس کا صفحہ ہے اس کے اندر علامہ البانی بڑی زبردست بات کرتے ہیں علامہ البانی کہتے ہیں کہتے ہیں بلکل یہ بات ایسی نہیں ہے ہر حرف ہر لفظ ہر کلمہ جو بخاری مسلم میں لکھا ہے وہ قرآن کی طرح ہے علامہ البانی کہتے ہیں یہ بات ذہن سے نکال دو بلکل ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے ایک حرف میں شک کرنے والا قافر ہے کہ یہ نہ سمجھنا بخاری مسلم یا دیگر جتنی کتابیں یہ ان کے اندر ہر ہر حرف ٹھیک ہے بلکل نہیں لا یمکنو یکون فیہ وہم او خطہ فی شیم من ذالک میں بعد دروات کہتے ہیں یہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ ممکن ہے نہیں ہے اس کے اندر رابی کو وہم نہیں ہو سکتا امام بخاری رحمہ اللہ کو یا کسی بھی محدث کو کسی بھی مفسر کو اپنی کتاب لکھنے میں وہ غلطی نہیں ہو سکتی کہتے ہیں نا 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 ہم بلکل یہ عقیدہ نہیں رکھتے قرآن کے بعد کسی دوسری کتاب کے بارے میں ہم ایسا عقیدہ رکھی نہیں سکتے کہ اس کے اندر جو لکھا ہے سب کچھ صحیح لکھا ہے اور آگے پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ کا وہ قول انہ نے علامہ البانی نے نکل کیا کہتے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی کتاب جیسے کوئی کتاب لکھی جائے اور اس کے بعد کہتے ہیں علمائے کرام تو اس بات سے واقف ہیں جنہوں نے تعصب کی آنک علامہ البانی کہتے ہیں معنبز تعصب جنہوں نے تعصب کی آنک اتار کے پڑا ان پر یہ بات یہاں ہو گئی کہ جیسے خدا جیسا کوئی خدا نہیں ویسا اس کی کتاب جیسے کوئی کتاب نہیں اس کے بعد ایک مثال دیتی ہیں علامہ البانی اب یہ چھٹی روایت ہے بخاری کی جس کا رد کر رہے ہیں علامہ البانی اور کہہ رہے ہیں نمبرنگ والی روایت یہ ضعیف ہے ابن عباس محمونہ سے شادی کی اور حالت احرام میں آپ تھی یہ بخاری کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد علامہ البانی کہتے ہیں کہ حضرت جناب محمونہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا میں حالت احرام میں نہیں تھی بخاری میں آ رہا ابن عباس کہتے ہیں آپ حالت احرام میں تھی اما محمونہ کی اپنی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ جس وقت میرا نکاح حضور سے وہ معالت ارامن نہیں تھی علامہ البانی ارواع الغلیل کے اندر حدیث نمبر ایک ہزار سنتیس کے اندر کہتے ہیں کہتے ہیں جس بندے کے ساتھ واقعہ ہوا ہو آپ بیتی والا بہتر جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے لہٰذا بخاری کی روایت غلط ہے حضرت امام میمونہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان اس مسئلے میں زیادہ صحیح ہے لہٰذا میں صحیح مسلم کو بخاری کی روایت پر تردید دوں گا اور بخاری کی یہ بھی نمبرنگ والی روایت ہے جس سے علامہ البانی نے اختلاف کیا اور اس کا راد کر دیا لہٰذا یہ روایت سے اختلاف کرنا اور یہ کہنا کہ نمبرنگ والی ساری سے ہی ہوتی ہیں تو یہ تو بالکل بات درست نہیں ہے